بھارت ایک نہیں بلکہ کئی معاملوں میں ادبت دیش ہے یہاں کئی ایسے اجوبے ہیں جن کے بارے میں سن کر وقتی داتے تلی امیلی دبا لیتا ہے یہ سبھی اجوبے دیش کے الگ الگ حصوں میں موجود ہیں آئیے جانتے ہیں ان اجوبوں کے بارے میں ہوا میں اوپر اٹھنے والا پتھ ہے مہراسٹ میں پوڑے پاس ایک چھوٹا سا گاؤ شیوہ پور ہے جہاں پر حضرت کمر علی درویش کا اسطحان ہے کہتے ہیں کہ ورتوان اسطح پر آج سو ورت پور ایک ویعیام شالہ کی کمر علی نام کے صوفی سنت کا وہاں کچھ پہلوانوں نے مزا کھڑایا سنت نے باڈی بیلڈنگ کے رکھے پتھروں پر اپنا منتر پھونک دیا یہاں ستر کلو کا وزنی پتھر ماتر گیارہ اونگلیوں کے چھوڑوں کے چھونے اور سنت کا نام زور سے لینے پر ہوا میں اٹھ جاتا ہے آج بھی سنت کمر علی کا نام لینے پر پتھر چمتکاری ڈھنگ سے اٹھ جاتا ہے کالے جادو کا دیش مائیونگ مائیونگ پر آج بھی رہے سے کا آپرڈ رہتا ہے اور اسے کالے جادو کی بھومی کے نام سے بھی جانا جاتا ہے پبیدرا وائلڈ لائف سینکچوری کے پاس اسطحیت یہ گاؤں گوہارٹی سہر سے چالیس کلومیٹر دور ہے مانا جاتا ہے کہ مائیونگ کا نام سنسکر شبد مائی یا بھرم سے لیا گیا ہے کہا جاتا ہے کہ یہاں لوگ گائی بھجاتے ہیں لوگ جانوروں میں بدل جاتے ہیں اور جنگلی جانوروں کو پالتو بنا لیا جاتا ہے یہاں پر کالا جادو اور جادو ٹونا پیڈیو سے کیا جاتا رہا ہے مائیونگ سینٹرل میوزیم میں آئیڈوید اور کالے جادو کے بہت سے پڑا چین افشیش یہاں پر موجود ہیں جاتنگا اسم میں پکشیوں کی ساموہی کا آت مہتیا اسم کے بورائیل پہاڑیوں میں جاتنگا پرتیک مانسون میں ایک وچھے دو درشش ساکشی بنتا ہے سیتمبر اور اکٹوبر کے ساتھ مردی یہاں اور گھنی دھندھاولی راتوں میں سیکڑوں کی سنکھیاں میں پرواشی پکشی پوری طرح گتی سے پیڑوں سے امارتوں سے ٹکرا کر مر جاتے ہیں اس ساموہی کا آت مہتیا کی گھٹنا پر سب سے پہلے ساٹھ کے دشک میں اپی جی نے دنیا کا دھیان آخشت کیا لیکن ابھی تک اس کا رہت سے نہیں سلچا ہے جڑوہ بچوں کے نگر کودی ہنیں گیرل اور امری الہاباد گیرل کے مل پورم جلے میں ایک چھوٹا سا کسوہ کودی ہنی ہے جس نے سارے دنیا کے ویگیانیوں کو آشری میں ڈال دیا ہے اس کی دو ہزار کیاوادی سے ایک جیسے جڑوہ بچوں کے تین سو پچاس جوڑیاں ہیں اسے ٹوین ٹاؤن بھی کہا جاتا ہے کیونکہ یہاں پر پرتیک ایک ہزار جنموں پر چھوڑیاں جڑوہ بچوں کی ہوتی ہیں کودی ہنی کے پرتیک پریوار میں ایک سے زیادہ جڑوے بچوں کی جوڑیاں ہیں الہاباد کے محمد پور امری کی بھی یہی کہانی ہے گاؤں کی کل نو سو لوگوں کی چند سکھیاں میں ساٹھ سے زیادہ جڑوہ بچوں کی جوڑیاں ہیں امری کا جڑوہ بچوں کی دل راستی اور شد کی تلنا میں تین سو گناہ زیادہ ہے اور شاید یہ دنیا میں سب سے زیادہ ہے شود کرتاؤں کا کہنا ہے کہ اس کا کارج جنس ہو سکتے ہیں لیکن بہت سے یہ عیشوری چمتکار سے کم نہیں ہے لدھاک اور چمبک کی پہاڑ اگر آپ لے کے لیے جاتے ہیں تو آپ کو راستے میں چمبک کی طاقت والا پہاڑ ملے گا جو کہ سمدر طر سے گیارہ ہزار فٹ کی اچھائی پر ہے سمجھا جاتا ہے کہ اس پہاڑ میں چمبک کی طاقت ہے جو کہ لوہے کی چیزوں کو اپنی اور گھیس ہے جب کاروں کو انجن بند کر دیا جاتا ہے تب بھی کارے اس کی اور کھیچی چلی جاتی ہیں یہ ایک واسطویت رومانچک انہوہو ہے اسے دنیا کی گریفٹی ہلز میں بھی گنا جاتا ہے چرس کے لیے ککھیات میلانا ہیمانچر پردیش پلو گھاٹی کے اتر پردیش میں ستھت میلانا کو بھارت کا ایک چھوٹا یونان بھی مانا جاتا ہے کیونکہ یہاں کے اس تھانی نوازیوں کا ماننا ہے کہ وہ سکندر مہان کے ونشد ہیں یہ پراجین گاؤ ساری دنیا سے کٹا ہوا ہے اور گاؤں والوں کو اپنی ایک راج نیتک ویوستہ ہے اس گاؤں میں کیول ایک سو گھر ہیں لیکن اسے سب سے زیادہ پربابکاری چرس کے لیے جانا جاتا ہے ایشیا کا سب سے صاف گاؤں ماویلی نوانگ میں گھالے ہیں شیرہ پنچی کے ماویلی نوانگ گاؤں کو اشورت اپنا بگیچہ کہا جاتا ہے اسے ایشیا کا سب سے زیادہ صاف گاؤں کے انتراشت پرشکار ملے ہیں پریہ ویڈر ادھاریت پریٹن کو انت بنانے والا یہ پریہ سے اشوری جنگ بات ہے کہ اس گاؤں میں شاکفرتہ کی درد سو فیز بھی ہے اور جادہ گاؤں والے دھارہ پروار انگریجی بہت سکتے ہیں اس گاؤں میں سندر جھڑنے ہیں اور اس کے علاوہ سے لیونگ روٹلز پریز اور ایک بیلسنگ روک کے کارڑ جانا جاتا ہے بینہ دروازوں کا گاؤں شنی شنگڑاپور مہراز یہ گاؤں پورے دیش میں شنی مندر کے لیے جانے جاتا ہے یہ حیمت نگر سے پیدس کلومیٹر دور ہے اس گاؤں میں کبھی کوئی اپراد نہیں ہوا اور اسے شنی دیو کا آشروعہ مانے جاتا ہے گاؤں کی لوگوں کو اپنی دیوتا پر بھروسہ ہے اور انہوں نے گاؤں کی رکشہ کو ان کے بھروسے چھوڑ رکھا ہے اس کارڑ سے گاؤں کی گھروں اور کاروباری امارتوں میں نہ تو دروازے اور نہ ہی کوئی دور فریم ہوتا ہے گاؤں کی شنی اپراد در کو دھیان میں رکھتے ہوئے یوکو بینک نے اس گاؤں میں لاکلیس شاکھا کھولی ہے یہ بھارت میں اپنے قسم کی پہلی شاکھا ہے